یہ کہانی تیرے وی اور چودے وی صدی کے کسمیر کی کہانی ہے ایک سے ایک کمجور راجہ جس کا فائدہ اٹھا کر بیدیسی کسمیر میں گھسنے لگے ان میں سے ایک تھا سہمیر اور دوسرا رنچن آج جہاں بارمولا ہے اسی کے پاس ایک گام کو ٹھکانہ بنایا سہمیر نے اور رنچن وس گیا لار گھاٹی میں رنچن لدھاک میں آیا تھا وہ بود تھا اس کے پتا وہاں کے سردار تھے ستہ کی لڑائی میں مار ڈالے گئے تھے اس وقت کسمیر کا راجہ تھا سہا دیو اس نے سہمیر اور رنچن دونوں کو جاگیریں دی تھی ان دونوں کا نام کسمیر کے اتیاس سے جڑنے والا تھا ہجاروں کے ہتھیارے کا نیائے کیا قدرت نے سال تیرے سو بیس عیسوی میں منگول حملہ وردلاچہ ترک مینستان کا رہنے والا دلاچہ نے کسمیر پر حملہ کیا سہا دیو نکارہ سا سکتا دروں پر کوئی پہرے داری نہیں تھی دوچارہ کو رکنے والا کوئی نہیں تھا وہ جوجلہ کے راستے گھاٹی میں گسا کائر سوہا دیو اپنی پرجہ کو چھڑ کر کس طوار بھاگ گیا دولاچہ اور اس کی منگول فوج نے گاؤں کے گاؤں جلائے نرسنگر کیا جو ہاتھ لگا مار ڈالا گیا پچے اور عورتوں کو گلام بنا کر بیچ دیا گیا قریب آٹھ مہینے تک دولاچہ اور اس کی فوج کسمیر کو رونتی رہی پھر سردیاں آ گئیں دولاچہ لوٹ گیا کہتے ہیں کہ راستے میں درہ پار کرتے ہوئے اس کے حصے آئی بھینکر بارس اور برفیلہ طوفان دولاچہ اور اس کی فوج پوری کی طرح ماری گئی چن کو گلام بنا کر لے جا جا رہا تھا وہ قیدی بھی مارے گئے دولاچہ چلا گیا تھا مگر اس کے پیچھے ایک برواد کسمیر چھوٹ گیا تھا رنچن نے اس بروادی کا فائدہ اٹھایا اس نے گدی ہتیانے کی کوشش کی رنچن کے راستے میں سب سے بڑا روڑا تھے رام چند رام چند سوہا دیو کے منتری ہوا کرتے تھے رنچن نے رام چند کو مروا دیا اور راج سنگھ آسن پر قبضہ کر لیا راج پار تو مل گیا اسے مگر جنتہ کی ناراضگی بھی تھی انہیں سانت کرنے کی ارادے سے رنچن نے رام چند کی ویٹی کوٹہ سے سادی کر لی یہی سے اس کہانی میں انٹری کرتی ہیں کوٹہ رانی اپور بسندری عدبود آکر شٹ تھا کوٹہ رانی کا رنچن ایک بودھ تھا اس نے سوچا ہندو ہو جائیں تو پر جادہ کنیکٹیڈ محسوس کرے گی رنچن نے ہندو درم اپنانے کی کوشش کی مگر قسمیری پنڈت راجی نہیں ہوئے اس کے بعد رنچن کو ملے بلبل ساہ جو اسلام کی پرچارک تھے ان کے اثر میں رنچن مسلمان ہو گیا ٹائٹل رکھا سلطان صدر الدین اور اس طرح قسمیر کو اپنا پہلا مسلم ساسک ملا رنچن نے راج کا چلانے میں کوٹہ کی بھی مدد لی جیادہ تر جگہوں پر یہی ملتا ہے کہ رنچن نے ساسن اور پرساسن دونوں کو اچھے اس طرح پر سمالہ اور اچھا کام کیا سال تیرے سو تیری سرنچن کی موت ہو گئی کسی دسمن نے اس پہ بار کیا اور سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ گھائل ہو گیا اور کافی اپچار کے بعد اس کی مرتی ہو گئی اس کا ایک ویٹا تھا ہیدر جو کافی چھوٹا تھا آگے کی ہسٹری میں دو کہانیاں ملی پہلی یہ کہ موقع دیکھ کر سوہ دیو کے بھائی ادینز دیو نے راج پارٹ حاصل کرنے کی کوشش کی کوٹا رانی کو لگا کہ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ادینز دیو کی سینہ کو ہارا سکیں اس لیے کوٹا نے لڑائی ٹالنے کے لیے ادینز دیو کو گدی دے دی اور پھر ادینز دیو سے سادھی کر لی کہانی کا دوسرا ورزن کہتا ہے کہ رنچن کا بیٹا ہیدر چھوٹا تھا تو درواریوں نے ادینز دیو کو راج گردی سمالنے کا نیوتا بھیجا ادینز دیو راجہ بنا پھر اس نے کوٹا رانی سے سادھی بھی کر لی کہانی جو بھی سچی ہو اتنا پکہ ہے کہ ادینز دیو کم جو راجہ تھا راج کا صحیح سے سمالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی ایسے میں جمعیداری اٹھائی کوٹا رانی نے کوٹا رانی نے بھیچڑ وٹ کو اپنا پردان منتری بنایا اور ساہمیر بنایا گیا کمانڈر انچیف یہ کوٹا رانی کی بدھیمانی تھی اس سمیں قسمیر میں مسلموں کی سنکیہ کافی بڑھ رہی تھی کوٹا رانی نے قسمیری پنڈتوں اور مسلمان دونوں کو کھوز رکھنے کی کوشش بھی کی قسمیر پر بدیسی حملہ باروں کی نجر رہی تھی دولاچہ کی کامیابی اوروں کے لیے پرلو بن بنی ان میں ایک تھا اچالا ترک منگول اکمرکاری کوٹا نے پرچا کو جھٹایا کہا یہ ہمارا دیس ہے اس کو بچانا ہوگا کوٹا کی لیڈر سکھ کا کمال تھا کہ ہجار لوگ جمع ہو گئے سہمیر بھی ساتھ آیا حملہ آور کو ہرا کر لوٹنا لوٹا دیا گیا اور جیت ہو گئی ادین دیو کی تو ادین دیو باپس آ گیا اور وہ پھر سے گدی پر بٹھا دیا گیا تیرے سو ارتیس میں ادین دیو کی موت ہو گئی کوٹا کو ڈر تھا کہ اگر سہمیر کو اس کی خبر لگی تو وہ ساید اسے اٹھ کے بیٹے کو مروا دے سہمیر کی کافی سمیسے گدی پر نجر تھی کوٹا رانی چار دنوں تک پتی کی مرنے کی خبر چھپائے رکھتی ہے اتنے ہی وقت میں کسی طرح بہانہ بنا کر جائپورا چلی جاتی ہے وہاں کا قلعہ سرچت کر لیا اور پھر اعلان کیا کہ اب سے وہ کسیر کی رانی ہے سہمیر یہ سب چپ چاپ دیکھنے والا نہیں تھا اس نے حملہ کر دیا کوٹا رانی نے کوسس تو بہت کی بہت بادری دکائی مگر جیت نہیں پائی سہہ نے مدد جھٹا کر رانی کو ہرا دیا اور راجہ بن گیا اور نام رکھا سمس الدین سہمیر نے کوٹا سے کہا تم سے مجھ سے سادھی کر لو کوٹا نے سوانگ رچایا اور کہا کہ رشتہ قبولتی ہے آگے کی کہانی لوگ سناتے ہیں کہ کوٹا خوب سجی سہ جیت سے نصے میں کوٹا کی طرف بڑھ رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ کوٹا اپنی باہوں میں لے پاتا کوٹا نے کپڑوں میں چھپا کر رکھی کٹار خود میں اتار لی اور پھر اپنی ننگی اتڑیوں کی طرف عصارہ کرتے ہوئے کوٹا نے کہا کہ یہ رہا میرا قبول لاما اور ساید اسی انت نے کوٹا کو عمر کر دیا وہ بلا کی حسین تھی بادرتی لیڈر تھی حملہ وروں کے آگے پیٹ نہیں دکھائی اس نے لوگوں کو ایک جھٹ کیا کوٹا نے اپنی پرجا کے دھرم کا پالن کیا جس کو قسمیریت کہتے ہیں وہ تھی کوٹا رانی میں وہ قابل سا سکتی چتر تھی جانتی تھی کہاں جور چلانا ہے اور کہاں خود کے آ کر سکت سے کام نکالنا ہے اتیاز کی کتابیں ایک سے ایک کرور پرسوں سے بھری ہیں جنہوں نے ستہ کے لیے پاور کے لیے کوئی حد نہیں چھوڑی اسی اتیاز میں کلیو پیٹرا اور کوٹا رانی بھی ہیں جو ساید کئی بار جج کر لی جاتی ہیں ان کے کریکٹر پر سوال اٹھا دیا جاتا ہے پرسوں کی چالا کی کوٹمیتی کہلاتی ہے کلیو پیٹرا اور کوٹا رانی ساتر کہہ کر چھوڑ دی جاتی ہیں قسمیری کہانیوں نے کوٹا کو جندہ رکھا مگر انہوں نے بھی انیاء یہ کیا کہ کوٹا کی کہانی میں سب سے زیادہ گورب اس کی موت کو دیا ساتھیوں ایسے ہی عدود ویرنگنہوں کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں اسے سسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو